بڑی خبر بنی ہوئی ہے بلودہ بازار میں ستنامی سماد نے کلیکٹریٹ میں جم کر اتپات مچایا ہے بلودہ بازار کے معاملہ لگاتان ہم آپ کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے کلیکٹریٹ میں کھڑی گاڑیوں کو پھونک دیا گیا تحصیل دفتر میں کھڑی گاڑیوں کو پھونک دیا گیا توڑ پھوڑ کر دی گئی کچھ پولیس والے گھائل بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے ان لوگوں نے دشارہ میدان میں پردشن کیا اس دوران ان کے تیور اگر ہو رہے تھے پورا معاملہ امر گفہ میں جیتخام کے ساتھ کی گئی توڑ پھوڑ سے جڑا ہوا ہے کم سے کم 22 دن پرانا گھٹنا کرم ہے نہ آپ ناراضگی بھاپ پائے نہ آپ اس معاملے کو لے کر آپ کو انپوٹ مل پائے نہ اس بات کی جانکاری لگ پائی کے اندر ہی اندر یہ گصہ اتنا پنپرا ہے اس کے بعد معصوم پولیس اس معاملے میں یہ کہے گی کہ اچانک سے یہ ہو گیا ہے یہی سب تو کام ہے پولیس کا اور پرشاشن کا تین لوگ گرفتار کیے گئے ہیں سماج کے لوگ سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں جن تین کی گرفتاری ہوئی ہے سماج کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپرادھی نہیں ہیں اصل اپرادھی وہ نہیں ہیں کئی بڑے سوال اس پورے گھٹنا کرم کے بعد کھڑے ہوتے ہیں کیسے آپ ایک نیا بنا ہوا زلہ بلودہ بازار ہے یہ تمام انفرسٹرکچر نیا ہے ایس پی آفیس نیا ہے کلیکٹیڈ آفیس نیا ہے تیسیل نئی بنائی گئی ہے مہا پر ایک بھیڑ گفتی ہے اور وہ اس طرح سے پردشن کر کے توڑ پھوڑ کر کے ہنسہ کر کے آگزمی کر کے چلی جاتی ہے اس سے پہلے بھی ستنامی سماج بھلے ہی ستنامی سماج کے جو گروہ ہیں بابا امرداس وہ ان کی جب آپ سیکھ پڑھیں گے پانچوے نمبر کی ان کی سیکھ ہے اہنسہ پانچوے نمبر کی ان کی سیکھ ہے اہنسہ لیکن ستنامی سماج کے پردشن کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو اس طرح کی جو پرستتیاں بنیں گی یہ پہلے ہی طے تھا لیکن پھر وہی بات پرشاشن اور پولیس کی ماسومیت دیکھتے بنتی ہے وہ اس چیز کو بھاپ نہیں پائے بابا بجار جیلے میں آج ستنامی سماج کے پردشن کاریوں دوارہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اسپی کاریالہ کو آگ لگائی گئی اوڑا بھاک ایک دو تین چار پانچ چھ ساک آٹھ لگ بھاک جارہ بارہ جو بائٹ ہے یہاں پر پوری طرح سے چھتی گرستہ ہو گئی ہے یہ پردشن کاریوں دوارہ یہاں پر پردشن کیا گئے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ اسپی کاریالہ ہے اور یہ سیدھا کاریالہ میں پتھر بھاڑی بھی کہیں گئی ہے اور اسپی کاریالہ میں آگ لگائی گئی ہے ہمارے ساتھ کچھ کاریالہ موجود ہیں جن کی وہاں پر آگ لگائی گئی ہے کیسے کیسے گھٹنا ہوئی آپ کو کچھ گھٹنا کے بارے معاملوم ہے جی سر میں اپکاری میں گاڑو سر جی میری بھی وہاں میں آگ لگا دی گیا جل پر کونسی وہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کام کے لیے اپنے یہاں پر پرمچاری ہیں جو آیتے ہیں اور ان کی گاڑی پر آگ لگا دی گئی کیا نہیں ہے جیو تیس کمار ورمان آم ہے سر کیسے آگ لگی آپ کو پتا چلا سر پتا چلا اندر میں تھے وہ ساتھنا میں سماج کی کوئی آئے تھے پھروں لوگ دھرنا ہونا گئے تھے وہ پو کرنے لگے میری بھائی کے اسٹین میں تھرک تھا یہاں دنگا خفال میرا نیا گاڑی ہے ایک سال بھائی لگی لگا ہے آپ کو پتا چلا دنگا خفال آپ کی بارے دنگا خفال آپ کی بارے وہ تو پتا نہیں تھا لیکن جو لی فلس آیا تب ہی ہم لوگ کو پتا چلا ہم لوگ اپنے اپنے کاری کرنا ہوں گاڑی اور ساتھ ساتھ کئی ادھیکاری کے کار بھی آپ کاری بھاگ کے جو ادھیکاری ہے ان کی کار میں بھی آگ لگائی گئی ہے یہاں پر کئی کار کو آگ لگائے گئے تصیل آپس میں بھی کار کو آگ لگائے گئے زاہرہ طور پر کئی سارے سوال اس کے بعد بھی کھڑے ہوتے ہیں پولس کار کیا رہی تھی پرزرشن کاریوں کو روکا کیوں نہیں گیا بیریکیٹنگ کی یہ کونسی ویوستہ ہے دشارہ میدان سے آگے کیوں نہیں جانے دیا گیا پریاب پولس کیوں نہیں تھی عمر گفہ معاملے میں ایکشن میں دیری ہوئی ہے جس گفہ میں یہ جو مکھی دھام ہے گیرودپوری وہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر کی رینج میں گفہ آتی ہے باگین گفہ بھی سمبھتیاں ایسے کہا جاتا ہے وہاں پر ایک جیدخم تھا سفید جو دھج ہوتا ہے بہت پوجینی ان کے لیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ توڑ پھوڑ کی گئی تقریباً 22 دن پرانا گھٹنا کرم ہے تب سے لے کر اب تک صرف فیلہ حوالی چل رہی ہے بلودہ بازار میں آگزنی پر سرکار گمبھیر ہے سی ایم نے گھٹنا کی جانکاری لیے ادھیکاریوں سے ریپورٹ مانگی گئی ہے گرہ منتری نے کہا نیایت جانچ ہوگی رائیپور سے اترک فورس بلودہ بازار کیلئے روانہ کی گئی ہے اور ایس پی کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سننا چاہیے سبھی نے آسواسن دیا تھا جتنے بھی ان کے لیڈرز تھے اور جو بھی جن پردین ایدی تھے ان کے دوارہ بھی آسواسن دیا گیا تھا اور لکھٹ میں بھی دیا گیا تھا فرساسن کو ہم سانتی پوربک ایویلی ایک کاریکرم کریں گے پوری طرح سے انکنٹرول میتری تگہین ہو کر کے ان کے دوارہ یہ کیا گیا اور کہا جاتے ایک ٹارگٹ ٹائپ سے کر دیا گیا جس کی بجہ سے یہ ہوئی ہمارے پاس پورا فوٹو ویڈیو ہے اور اس فوٹو ویڈیو کے آدھار پر اور جن جن کے جو نیتری تو کرتا ہے ان سبوں کا ہمارے پاس پوری لسٹ ہے ان کے آدھار پر ہم کاروائی کریں گے اچھی بات ہے اگر کاروائی کی جاتی ہے یہ دیکھئے یہ اور زیادہ بڑی ناکامی کہ آپ کے پاس پوری لسٹ تھی پردرشن کون کر رہا یہ جانکاریاں تھی نیترت وہ کون کر رہا یہ جانکاریاں تھی راجنیتی پانچ دن پہلے ہی اس پر ہو گئی تھی دوسرے گرو کچھ اور کہہ رہے تھے اس تھیتیاں پولیس کو بھاپ لینی چاہیے پولیس کا کام یہ بھاپ پولیس کے پاس ایک لمبا چوڑا عملہ ہوتا ہے مخبروں کا تنتر ہوتا ہے کیا کر رہا تھا وہ اسے اس بات کی کوئی بھنک ہی نہیں لگی اب کہہ رہے کہ لسٹ تھی ہمارے پاس لسٹ اگر آپ کے پاس تھی تب تو اور زیادہ شرم ناکہ ستتیاں کونگرس کے پردیش دیپک بیج نے گھٹنا کو لیکھا سوشل میڈیا پر پوشٹ کیا ہے دیپک بیج نے دربھاگے پون بتایا اور لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل انہوں نے کی ہے کیا ٹویٹ انہوں نے کہا ہے بلودہ بازار کی گھٹنا دربھاگے پون ہے میں لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کا آگرہ کرتا ہوں سرکار کی لاپروہی سے اپری استھتی نرمت ہوئی ہے پندرہ دنوں پہلے اسماجک تتووں دوارہ پویتر جیت خم کو نقصان پہنچانے کے معاملے میں تورت کٹھور کاروائی کی گئی ہوتی تو یہ دربھاگے پون گھٹنا نہیں ہوتی میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سیم اور شانتی بنائے رکھیں کانون کو ہاتھ میں نہ لیں سب بھی سماج میں ہنسا قدابی برداشت نہیں بابا صاحب کے بنائے کانون پر بھروسہ رکھیں یوگیش یادہ و لگاتار ہمارے سیوگی اپ ڈیٹ ہم تک پہنچا رہے ہیں یوگیش فلحال کے اسثتیاں حالات کابو میں کہے جائیں گے یا ابھی اور چنوٹیاں ہیں کیا اسثتیاں ابھی یوگیش آجی ملتو Rafael یا ابھی چنوٹا کے پیچھے پڑی ہوئے وہنے بھی آگیا ہیں گھٹنا ہوئے ہیں موسیقی 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 دیکھ سکتے ہیں ہم کیمرے کو اور پاس لائیں گے اور دیکھ سکتے ہیں یہ جو بائک ہے ابھی بھی اس میں آگ موجود ہیں یہ اس کی آگ کی لاؤ ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے اسی طرح اس کے پیچھے کلکٹیٹ کے لگ پر دیڑ سوف سے ادھیک وہاں آگ جنے کی گھٹنا کا سکتار ہوئے ہیں حالانکہ جب یہ آگ جنے کی گھٹنا ہوئی تو اس کی کارار میں کسرمچاری موجود ہے وہ آنان میں اپنی جان بچائے یہ بات ٹھیک ہے مان لیا کیا گھٹنا کرم ہوئی دو لوگوں کا کوئی پرسنل ویباد تھا یا پھر کوئی لیننین کا ویباد تھا کیسے ون بائی ون میں آپ سے ایک چیز اور کلیر کرنا چاہ رہا تھا مانا کونی باغین گفہ یہ الگ ماملہ ہے یا اسی علاقے سے جڑا ہوا ہے ایک دوسری مہتوپون بات یوگیش جب ایک بڑا جمعورہ ہوتا ہے آگ جنی کی گھٹنا ہو جاتی ہے بیڑی پینے کے ماچس سے تو آگ لگائی نہیں جائے گی آگ لگانے کے انتظام پہلے سے رہے ہوں گے جس کے چلتے یہ آگ جنی کی گھٹنا ہوئی ہے امارتوں کو آگ لگا دی گئی ہے یہ تو فیلور پولیس کا ہے یوگیش جی بلکل آپ نے صحیح کا سب سے پہلے بات کہی ہے باغین علاقہ مانا کونی علاقہ ہاں بلکل یہ وہی علاقہ امارتوں کو آگ لگا دی گاہوں کا نام ہے اسی مارک میں ایک گھٹنا ہے جسے امارتوں کو آگ لگا دی گاہ جاتی ہے جاہر سی بات ہے لگتھاک پردرسن کاریوں کی سنکھے تھی لگتھاک پردرسن کاریوں کی سنکھے تھی پانس سے دس یار لگتھاک پردرسن کاریوں کی سنکھے تھی لیکن پولیس کرمی موجود تھے پانس سو کی سنکھے جاہر سے بات ہے کہ پانس سکو کی سنکھے میں جو پولیس کرمی تھے پردرسن کاری تھے اتنے ادھی سنکھے میں تو آخر بل کیسے وہاں پر روک بائے گا جس کے چلتے دیکھنے کو ملا ہے کہ کئی ٹی آئی کئی پولیس کرمی اور کئی آرکھچہ پورے معاملے میں خیال ہوئے ہیں ساران یہ ہے کہ پولیس کرمی اور اسٹاپ مہار سے بلوانے تھے کیونکہ بلوکہ بجا جیلا جو ہے چھے جیلا جانجی چاپا مہا سمون سارنگل بلائی گا رائپور اور بلاسپور جیسے چھے جیلا کو چھتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک گھنٹے کے اندر پردرسن بارہ بجے سے چالوں تھا کم سے کم ایک گھنٹے کے اندر اور پوریس بر بلا سکتے تھے کیونکہ کلیکٹیٹ کے دسرہ میدان کی دوری کے در بات کریں تو لبھک پانسٹو یا تاسٹو میٹر کی دوری پر یہاں پر دسرہ میدان ہیں اور آپ کو بتا دیں وہاں سے جیسے پردرسن کار یہاں کلیکٹیٹ کے آنے کے لیے یہاں پر پہنچنے والا تو پولیس کرمی نے وہاں پر ان کو روکا لیکن ان کی تعداد بڑھتی گئے ان کی تعداد بڑھتی گئے ان کی تعداد پانسٹو ایک ہزار روز ہے ایسے کرتے کرتے پڑھتی چلے گئے کہیں نے کہیں وہاں پر پولیس کے جو فورس ہے ان کی کمی دیکھتی گئی اسے اسپی نے بھی اس بات کیا ان کا اس مامل پر صافتر پر کہنا ہے تھا کہ ہمیں معلوم تھا کہ تین سے چار ہزار کی سنگشہ میں یہاں پر لوگ آئیں گے چیکن کتنی بڑی سنگشہ میں لوگ آئیں گے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا چلیے بہت بہت دھنے بات سورکشت رہتے ہوئے آپ تمام یہ خبریں ہمارے درشو کو تک پہنچاتے رہے اپنی سورکشت کا وشیش دھیان رکھیں آپ یوگیش اور یوگیش لگاتار اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں بلودہ بازہار سے اپ ڈیٹ ویدھایق نے سماسے اپیل کی ہے کبیتہ پران لہرے کا ویڈیو سامنے آیا ہے جو اتبات کر رہے ہیں لوگ وہ شانتی بنائے رکھیں ان سے اپیل کی گئی ہے ہمارے ساماج کے لڑائی ہیں ہمارے لڑا تھا ان کوئی لڑے نکسان نہیں پہنچا ناہی سنیویدان کرتا بھائی مان سنیویدان کرا کسی کے بھی ساس کی سمپتی یا کاغرکھار